اسلام علیکم اپنیم سات سبتمبر انیس سو چھرٹر کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا آج سات ستمبر ہے اس حوالے سے آج کشمیر پریس کلب میرپر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں کچھ نجوان ہے جو مرسا شامل ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو سات سبتمبر کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے اس کے علاوہ جو موجودہ ایشو ہے جو گستا ہی کی گئی ہے صحابہ اکرام کی شان میں اس حوالے سے بھی آج جو ان کا موقع فن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فتح مکہ کے موقع پر ہر ایک شخص کو معافی دے دی گئے لیکن گستاہ کے بارے میں فرمایا گیا گستاہ اگر خانہ قابع کے گلاہ میں بھی چھپ جائے تو اسے وہاں بھی قتل کیا جائے آج سات سپتمبر انیس سو نائنٹی سیونٹی فور کو قادیانی جو ختم نبوت پر بار بار حملے کر رہے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کنشل کر رہے تھے انہیں قانون کے مطابق بازابتہ طور پر غیر مسلمان قافع کر دیا گیا آج کے دن ہم اس عظم کا یادہ کرتے ہیں جو قادیانی کے پہلوکار بنے ہوئے جو ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیعت پر حملہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو شریعت کے مطابق ہیں وہ سزاہ دی جائے اسلام امن کا دین ہے لیکن اسلام اس ساتھ تک امن کا دین ہے جب تک نبی کی ناموس سے بات نہ ہے جب تک نبی کی صحابہ کی ناموس سے بات نہ ہے جب تک اہل بیعت کی ناموس سے بات نہ ہے جب اہل بیعت کی ناموس سے بات آگئی جب ناموس سے مصطفیٰ پر بات آگئی جب اہل بیعت کی بات آئے تو امن نہیں دیکھا جاتا ہم میرپور میں جس جو گستہانہ جسارت کی گئی جس طرح کہ یہاں پہ وہ اپلوڈ کیئے کہ سوشل میڈیا پر اگر یہ انتظامیہ انہیں کیوں گفتار نہیں کر رہے اتنے آٹھ دن گزرے کے باوجود اگر وہ گفتار نہیں ہوا تو اس میں انتظامیہ کی نا اہلی اور نا لائکی ہیں ہم انتظامیہ کو یہ بات باوک کر دینا چاہتے ہیں آج سے اچھا ستمبر وہ دن جب جس دن قادیانیوں کو کافر کر دیا گیا آج اس دن کے مناسبت سے ہم انتظامیہ کو یہ بات باوک کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تھے ہم ان کی آل ہیں ہم ان کے آگے جو ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے قادیانیوں کو کافر کر دلوایا تھا اگر یہ جو گستہانہ مواد اپلوٹ کر رہے ہیں اگر انہیں لگام نہ ڈالی گئی تو مرپو کے حالات کو قابو میں اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے بودھ کو چوکی سمانی میں احتیاجی مزاہرہ اور جاتلہ میں جمعات کے دن احتیاجی مزاہرہ ہیں اور ہم ان جو گستہانہ مواد اپلوٹ کرنے والے انہیں نشان عبرت بنانے تھا قانون اور شریعت کے مطابق یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے یہ ہمارا دینی مذہبی فریضہ اس کے بعد یہ ہمارا قانونی فریضہ ہے یہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو گستہ ہیں جو 295C ہے 298 ہے 297 ہے اس کے مطالق جو ہمارا قانون موجود ہے ان قانون موجود ہونے کے باوجود ان کے حلاف آج تک کاروائی نہ ہونا اور 1974 سے لے کر آج تک 2020 تک آج تک کسی بھی گستہ کو کسی بھی قادیانی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے سزا نہ دینا یہ پاکستان بنانے والے بھی آج اس پر وہ شرمندہ ہوں گے کہ جو نسلے وہ پیچھے ہیں وہ نسلوں نے آج تک جو پاکستان جن مقاصد کے لئے بنائے گیا تھا وہ ایک بھی جو ہے نا آج تک گستہ کو سزا نہیں ہو سکی جس سے ہمیں یہ پناہ چلتا ہے کہ یہ قلمہ ہم نے صرف زبان سے پڑھا دل سے نہیں پڑھا ہم آج اس دن کے موقع پر اس چیز کا یادہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سنگ اس چیز کا یادہ کرتے ہیں کہ یہ جس چیز سے گستہ ہی کی ہے اس گستہ کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے ورنہ میرپور کا آمن باہر لگنا ہمارے لئے بھی مشکل ہو جائے گا